پنجاب کے کالجز کے حوالے سے بڑے فیصلے ہائر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے دو سالہ ڈگری کالجز کو کمیونٹی کالجز میں تبدیل کر دیا کمیونٹی کالجز میں صرف ایسوسی ایڈ ڈگری ہی پڑھائی جائے گی سیکٹری ہائر ایڈوکیشن کی صدارت میں اجلاس ہوا اور جس میں فیصلے کیے گئے اس وقت آپ کو آگاہ کر رہے ہیں ساہم تبدیلی کے حوالے سے جہاں پر پنجاب کے کالجز کے حوالے سے بڑے فیصلے سابنے آئے ہیں ہائر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے دو سالہ ڈگری کالجز کو کمیونٹی کالجز میں تبدیل کر دیا کمیونٹی کالجز میں صرف ایسوسی ایڈ ڈگری ہی پڑھائی جائے گی سیکٹری ہائر ایڈوکیشن کی صدارت میں اجلاس ہوا جس میں یہاہم فیصلے کیے گئے ہیں آپ کو اس وقت تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر رہے ہیں جہاں پر کمیونٹی کالجز میں صرف ایسوسی ایڈ ڈگری ہی پڑھائی جائے گی اس حوالے سے جو فیصلہ ہوا ہے اس کی کاپی آپ لاہور نیوز کی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کو اس فیصلے کے حوالے سے آگاہ کریں تو سیکٹری ہائر ایڈوکیشن کی زیرستدارت اجلاس میں اہم فیصلے ہوئے مزید کیا اہم فیصلے تھے اس حوالے سے آگاہ کریں گے آتف پرویز جی آتف آگاہ کیجئے گا ہائر ایڈوکیشن ساری زفر ڈار کی زیرستدارت جو ہے کل جو آج اہم فیصلے جلاس ہوا ہے جس میں بہت سے اہم فیصلے کیے گئے ہیں جس میں بی ایس کالجز اور کمیونٹی کالجز اور اس کے ساتھ جو ایم ایس کالجز کے فیصلے کیے گئے ہیں اب سے یہ تحقیق ہے کہ جہاں پر دو سالہ ڈگری پروگرام ہوتا ہے جہاں پر ایم پل یا پی ایس ڈی ہو رہی ہے جن کی تعداد بہت کم ہے ان کو ایم ایس کالجز کا جائے گا اور جلاس میں جو ہے جو ایم ای بی ایس کالجز ہیں جہاں پر چار سالہ ڈگری پروگرام ہو رہا ہے وہاں پر سی ٹی ایس کی بڑھتی کے لیے بھی جو ہے ایم فیصلہ کیا گیا ہے اور اگلے مرحلے میں جو اب بی ایس پروگرام کے لیے جو آزی ٹیچر بڑھتی کیے جائیں گے جس کی مندوری دی گئی ہے اور جلد اس کے حوالے سے ایڈ دیا جائے گا جس کے بعد انٹرویو کا محلہ شروع ہوگا ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا آتے پر ویس تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے